سلام علیکم آج ہم آپ کو بی بی جان کے دستخان سے میٹھی ٹکیاں بنانا سکھائیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے ہاپ کپ کوکنٹ پاورڈر لیا ہے تین ٹیور سپون ہم نے اس میں سفید تیل لیے ہیں ہاپ کپ ہم نے سوجی لی ہے ہاپ کپ دوچ چاہیے ہوگا تین ٹیور سپون ہم نے دیسی گھی لیا ہے یہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا پلیور آتا ہے ایک چٹکی ہم نے پسیوی الائچی لی ہے ہاپ کپ ہمیں چینی چاہیے ہوگی ایک انڈا اور ایک چٹکی ہم نے نمک لیا ہے اب سب سے پہلے ہم ایک ساوس پین میں دودھ اور چینی کو مکس کر کے اس کا لیکوڈ تیار کر لیں گے پین میں ہاپ کپ دودھ شامل کرنا ہے اور یہ جو ہاپ کپ ہم نے چینی لی ہے اس کو شامل کر کے اس کا ایک لیکوڈ تیار کر لیں گے چینی آپ دانے دار ہی لیں اس کو صرف ہم نے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا یہ صرف چینی جب تک اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اب یہ دو سے تین منٹ میں یہ چینی ڈیزولو ہو جائے گی اس سے ہم نے آٹے کو گوننا ہے یہ میٹھی ٹکیاں بہت مزیدار بنتی ہیں بچوں کو بڑوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اب یہ جب تک ہمارے چینی ڈیزولو ہوتی ہے ہم اپنی باقی چیزیں تیار کر لیتے ہیں اس میں چینی جو ہے وہ ڈیزولو ہو چکی بھی ہے صرف ہم نے تین منٹ تک اس کو گرم کیا ہے اب اس کو ہم واپس کپ میں ڈال لیں گے کیونکہ ہم نے اس لیکوڈ سے اپنا آٹا تیار کرنا ہے اس میں ہم ساری چیزیں مکس کریں گے الائچی پاؤنڈر نمک تل کوکونٹ پاؤنڈر سوژی گھی ایک انڈا انڈے سے صافت ہو جاتی ہیں اس لئے میں انڈا شامل کر رہی ہوں ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور پھر یہ جو دودھ اور چینی کا ہم نے لیکوڈ تیار کیا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی اس کو ہم نے بہت سخت نہیں اور بہت نرم نہیں گھومنا اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا یہ ڈا شامل کریں گے اس کو ہم نے گھوم کے دس سے پندرہ منٹ فریج میں رکھنا ہے اور پھر اس کی ہم ٹکیاں بنا کے فرائی کریں گے یہ بہت مزیدار ٹکیاں تیار ہوتی ہیں سپیشلی بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت ایزی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہیں اس میں کوئی اتنے خاص انگریئنٹس نہیں پڑتے زیادہ یہ تھوڑا تھوڑا اس میں ہم دودھ شامل کریں گے چینی والا اس کو ہم دو سے تین منٹ تک اچھے طرح سے گھوم دیں گے یہ آٹا جو گھوم دا ہے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے ہم نے پندرہ منٹ کے لئے اس ڈو کر رکھا تھا فریج میں اب یہ سیٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ ہم دسٹ کریں گے ایسے ہم اس کو کر کے اس کو ہم اس کی بہت پتلی روٹی نہیں بیلنی جیسے مکہی کی روٹی ہم بیلتے ہیں تھوڑی سی موٹی اس کو رکھنا ہے ہم نے اور اس کو کسی بھی ڈھککن سے کٹر سے آپ اس کی شیپس بنا سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ والی شیپس پڑی نہیں ہے تو میں یہ شیپس دے دوں گی اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ کوئی گلاس سے لے سکتے ہیں سمال گلاس لے لیں بوٹل کے ڈھککن ہوتے ہیں اس سے آپ بسکیٹ کاٹ سکتے ہیں بسکیٹ کی شیپ میں اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے یہ بہت مزیدار بنیں گے میٹھا جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کام یا زیادہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں دو جب آپ گوننے لگیں تو اس کو اتیاد سے یوز کریں ایک دام زیادہ ڈالنے سے بھی سوفٹ ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی موٹی رکھی ہے اب یہ کٹر کو ہم تھوڑا سا میدے میں ایسے ڈسٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اس کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو اس سے یوز کر لیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو بوتلوں کے ڈھککن ہوتے ہیں مختلف آپ ان سے بھی آپ یہ کاٹ سکتے ہیں ہلکا سا ڈسٹ کرنے سے یہ سٹکی پان نہیں رہتا چپکتے نہیں ہیں یہ میرے پاس سٹار کی شیپ ہے آپ اس کو ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ سارے ہم ایسے تیار کر لیں گے یہ ہارٹ شیپ ہے کچھ اس کے ڈیزائن کے بنا لیں گے ایوننگ میں چائے کے ساتھ یہ سنیکس بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح سے ہم سارے کٹ لیں گے اور جو بچ جائے گا اس کو دوبارہ ہم رول کر کے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا دوبارہ اسی طرح کی تھوڑی سی موٹی روٹی بیل کر اور اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کر کے اس کے بھی نکال لیں گے ایسے شیپ کے اب یہ دیکھیں ایسے ہم یہ سارے جو ہیں وہ نکال لیں گے اب ان کو ہم ایک ساتھ سب تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو ہم لوگ ڈی فرائی کریں گے ہم نے دو کپ میدے سے کتنے سارے اپنے یہ بسکٹس تیار کر لیا ہمیں ہیں اب ہم نے ایک کڑائی میں آئل لیا ہے آئل آپ نے ساف لینا ہے پرانا آئل بلکل یوز نہیں کرنا ہاف کڑائی جتنا ہم نے آئل لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے گرم کیا ہے بہت تیز گرم نہیں کرے گا ورنہ فوراں جلنے لگ جائیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے گرم کر لیا ہمیں ہیں اب ہم ان کو آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے یہ تین سے چار مٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں اس کو ہم ڈالتے ساتھ نہیں پلٹیں گے اور بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالیے گا ہم نے ان کو دو منٹ پہ ایک سائٹ پہ رکھا آپ اس کو ہم ٹرن کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر گولڈن کلر آ رہا ہے اس کو زیادہ ڈالک نہ کریے گا میڈیم فلیم پہ یہ بہت اچھے بنیں گے اگر آپ کرکرے اور سکھ کھانا چاہتے ہیں زیادہ تو آپ اس میں انڈا شامل نہ کریں میں اس میں ایک انڈا شامل کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑے سے سواف بھی اچھے لگتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت تیار ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ہمارا بہت تیز گرم ہو گیا ہے اس لئے میں نے فلیم جو ہے بلکو سلو کر دی ہے تاکہ ہمارے جو نیکس یہ بنیں گے اس کو میٹھی ٹکیوں کو ہلکی آگ پہ پکایا جائے اب یہ ہم اس میں بلکو سلو فلیم پہ دوبارہ اس کی ٹرن ڈال رہے ہیں زیادہ میٹھی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں یہ یقیناً آپ کو بہت اچھے لگیں گی اس ڈش کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ